موسیقی سنبھل لڈاک چین بورڈر پار دونوں سے ناؤں کے بیچ ہوئی جڑپ کے بعد بھارت کے بیچ سینکوں کے ہوئے بلدان سے گصائے لوگوں نے چین کے گلاب 22 پار گام مورچہ کھولتے ہوئے بروت پردرشن جاری ہے آج سنبھل میں وشف ہندو پریشاد اور بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے چینی جنڈے کو آگ کے حوالے کرتے ہوئے اپنا بروت درچ کرایا در سال پچھلے ایک سفتہ سے دیش کے ناغرکوں میں چین کے پرتی گصہ چرم سیما پر ہے کیونکہ 20 بھارتیہ سور ویرو کو دھوکے سے حملہ کرتے ہوئے موت کی نین سلا دیا ہے جس کے کاران دیش کے پرتی ایک حصے سے چینی سوان کے بحثکار کی آواز اٹھنے لگی ہے اسی کڑی میں آج سنبھل میں بھی 20 فندو پریشاد اور بجرنگ دل کے سنیوں کارکرتاؤں نے چین کے خلاب پروت پردرشن کرتے ہوئے چین سمان کے ساتھ ساتھ چینی جھنڈا بھی آگ کے حوالے کر دیا سنبھل سنیوں جھک نے بتایا کہ چین اپنے سمان کی طرح کی دھوکے باز ہے پیچھے سے بار کرتا ہے اب ہم سب کو ایک جھٹا دکھاتے ہوئے چینی شمان کا بحثکار کرتے ہوئے اس کو اسے سبق شکھانا چاہیے سستہ روگے بار بار مہنگا روگے ایک بار یہ ہمارے دادا پردادا ایک کہاوت ہمیں سنا کر چلے گئے تو ہم اپنے دیش کو آجاد کرنے کے سامنے پر تو نہیں تھے ہم سیما پر دشمنوں سے لڑنے تو نہیں جا سکتے لیکن کم سے کم اپنے شہیدوں کو سردھانجلی دینے کے لیے اپنے دیش پر مر مٹنے والوں کی جہنتی پرو منانے کے لیے کم سے کم اتنا تیاغ ہم کریں گے ہی اور کرنا ہی چاہیے اور کیول ہم اور آپ کو ہی نہیں دیش کے پرتیک راشتروادی ناغرے کو یہ قسم لینے چاہیے سنکلپ لینے چاہیے کہ بیدیش میں بنے ہوئے سامان کا جیون پریانت کبھی بھی بھارت چین کے بورڈر پر بیس سینکوں کا صحیح ہونا یہ کوئی معمولی گھڑنا نہیں ہے کتنی بڑی اور دخل گھڑنا ہونے کے بعد ہم سب راشتروادی سنگڑھن کو اپنے پورے بھارت میں یہ گھر گھر جا کر سمجھانا ہوگا کہ بیدیشی سامان کا صدحانت ہوتا ہے اور بھارت میں نے ہوئے سامان کا صدحانت ہوتا ہے دادا خریدے پوتا برتے تو پھوڑے سے دس پا